خداوند ادوس و برطر شاہزادی اکونین کے لال کے صدقے میں اس عظیم تری عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے مظلوم تاریخ امام مسموم سبت اکبر فرزند رسول عاظم اول تفسیر سورہ غوثر ابتداء آل محمد حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی ذات والی صفات کے اور سیرت طیبہ کے عنوان سے تاریخ پر لگے ہوئے ذن کو مجلس حسین ابن علی کے توصل سے جو چند ایک زہنوں سے پھرچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا تسلسل یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک ایسی شخصیت کہ جس کا تعرف ماننے والوں کے درمیان بھی درست نہیں وہ اس لیے درست نہیں ہے کہ ہم امام کی سیرت طیبہ سے واقف نہیں ہیں اور امام علیہ السلام کے ساتھ جو حالات ہوتے رہے ہمیں ان سے قطعاً واقفیت نہیں ہے ہماری واقفیت اس سے زیادہ نہ بھر سکی کہ آپ دوسرے امام ہیں اور دوسرا امام کی سیرت پر تیر چلایا گیا کہ آپ امن کے شہزادے ہیں اور آپ خاموش جہاد کرنے والے ہیں اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بہادر مجاہد کا نام ہے امام حسن اگر اس کی شجاعت کا ساتھ نہ ہوتا تو علی کو جمل اور سفین فتح کرنے میں مشکل پیش آجا سفین اور جمل کی جنگ گواہ ہیں کہ شجاعت نے امام حسن علیہ السلام شامی واقف تھے اس کی شجاعت سے معاویہ لرستہ تھا اس کی طاقت و قوت کے ساتھ تو سامین گرامی قدر یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب حضرت محمد ابن حنفیہ کو امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ سفین میں میدان میں لڑنے کے لیے بھیجا تو آپ کے یہ فکر تاریخ میں محفوظ ہیں کہ اے محمد ابن حنفیہ اپنے بازوں کی طاقت پر بھروسہ نہ کرنا بھروسہ صرف اللہ پر کرنا اور اپنے چبرے کو چبرے پر جمع کر رکھنا اور پہلی صاف پر حملہ کرنا تو نگاہیں تیری آخری صاف پر ہوں اور پہاڑ پیچھے ہٹیں لیکن تو پیچھے نہ ہٹنا تو محمد ابن حنفیہ سفین میں جاتے ہیں میدان میں جا کے لڑتے ہیں اور سامنے پچاس ہزار کے دستے نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور جب تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی تو اس پہ علی کا بیٹا تھا بھاگا تو نہیں لیکن ماں کے دودھ کی تاثیر کی وجہ سے آگے پڑھنے سے رک گیا حضرت محمد ابن حنفیہ رک گئے پیچھے تو نہیں بھاگے لیکن آگے پڑھنے سے بھی رک گئے بار رکنا تھا کہ ایک مرتبہ محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بجلی کی دفتار تھے امام حسن میرے پہلو سے گزر گئے اور مجھے سوچنا پڑا کہ یہ میرا بھائی ہے یا میرا بابا ہے اور جب میں نے امام حسن کو دیکھا کہ صفین کی جن میں دشمن کی صفوں کے اندر امیر المومنین کی ظلفقار کی جات کو پھولے ہوئے حافظوں پہ یاد دلوارے ہیں اور جب شام کو جنگ ختم ہو گئی اور واپس آئے تو اب تاریخ کا یہ فکر ہے کہ امیر المومنین نے دیکھا محمد ابن حنفیہ کے چہرے پہ شرمندگی تھی اور وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے کھڑے تھے امیر کو یہ دیکھ کے غصہ آ گیا اور اپنے بیٹے کو عالم جلال میں کندھے پہ گھات پارا کہ کیوں شرمندہ ہے کہا میں پیچھے رہ گیا حسن آگے چلے گئے علی کے جلال میں مزید اضافہ ہو گیا کہا ہنفیہ شرمندہ وہاں ہونا چاہیے جہاں دو برابر کی شخصیتیں ہوں امیر و مومین اے ہنفیہ وہاں شرمندہ ہونا چاہیے جہاں دو برابر کی شخصیتیں ہوں اور پھر کوئی پسپا ہو جائے تیرا حسن سے کیا مقابلہ تو علی کا بیٹا ہے حسن رسول اللہ کا بیٹا تو علی کا بیٹا ہے اور حسن رسول اللہ کا بیٹا تو اب ایسے بہادر ایمان کے متعلق یہ کہنا کہ ایمان جی شلو پسند تھے بڑے شلو پسند تھے اور ماذا اللہ ہمارے دوگر لوگوں کے ذہن میں تو یہ ہے کہ سابر بھی نہیں تھے اور اس کے لئے وہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ جب امیر و مومینین علیہ السلام کے جسد تاہر کو تابوت میں لے کر لے جایا گیا تو مولا نے پوچھا جس کے ہاتھ میں وہ اوٹ کی مہار دی تابوت والی جس پر مولا علی کا تابوت رکھا ہوا ہے کہ تو کون ہے تو یہاں پر ہمارے مرادران اہل ساللہ کی اکشریت کے پاس یہ نظری ہے باطل ہے کہ حسین نے سبر کیا حسن بھول پڑے اس لئے امامت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ناصل میں چلی گئی اور امام حسن کی ناصل میں نہیں تاریخِ عشمت میں دو جوڑے اجروے فرمانِ پیغمبر بلکل برابر یہ دو جوڑے پیغمبر نے برابر بنایا ایک علیہ و فاطمہ ایک حسن اور حسین یہ پیغمبر کا بنایا ہوا وہ برابر کا جوڑ ہے لوگ کہہ سکتے ہیں جناب امام حسین کی ناصل میں تو امام آئے امام حسن کی ناصل میں بھی امام آئے ایسا نہیں ہو شکتا کہ امام حسین کی ناصل میں امام ہو اور امام حسن کی ناصل میں روزے کی حالت ہے آپ گھبرائیے گا نہیں امام بارہ ہی رہیں گے لیکن نسل امام حسن میں بھی امامت موجود ہے سامین اگرامی قادر اللہ نے مرج البہرین یلتخیان کی تفسیر ہواگے کیا امام حسن کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام ہے فاطمہ بنت امام حسن اور امام حسین کو بیٹا دیا جس کا نام ہے علی یبل الحسین اور علی و فاطمہ اس سہن میں پھر ہی کٹھے ہو گئے جل بہرین یلتخیان ہو گیا پھر علی و فاطمہ کی شادی ہو گئی اور لو لوگ المرجان بن کے محمد با کر دنیا میں آگئے جس طرح محمد کی ناصل فاطمہ زہرہ سے چلی ہے ویسے حسن کی ناصل میں امام فاطمہ بنت ہے امام حسن تو اب امام پنجم وہ فرزند ہیں امام حسن کے بھی اور امام حسین کے بھی اور یہی وہ سوال ہے جو اس ایم ایس پر گردش کرتا رہتا ہے وہ کونسی بی بی ہیں جن کا باپ امام دادا امام چچا امام ششر امام تو وہ ایک ہے فاطمہ بنت امام حسن آٹھ اماموں کی ماں معصوم کی دختخت تو شہزادی کا یہ کردار ہے اور یہاں پر سامینہ کے نام قدر جو یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن نے کیوں پوچھ لیا بھوڑے سوار سے کہ تُو کون ہے اس کی حقیقت عرض کرنا چاہتا ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ واقعی یہ کائنات کا عجیب جنازہ ہے امیر نے فرما کہ تابوت میں رکھنا اونٹ میں رکھنا اور چل پڑنا غرہ کی جانبی جو نجف اشرف ہے اس کا نام غرہ اس کی طرف چل پڑنا یہ وہ قبرستان جسے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی ذاتی جاگیر سے خریدا پورا قبرستان وادی السلام اور ویسے بھی یہ ایک نکتہ خاص آئمہ ما شمین کی قبریں جس مقام پر بھی ہیں بیسے تو یہ زمین و آسمان کے مالک ہیں ظاہراً بھی وہ جگہ ان کی خریدی ہوئی کربلا کو امام حشین علیہ السلام نے خریدا یہ روایت مشہور ہے سامرہ میں قازمین میں ہر جگہ پر جس مقام پر مزار اطھر موجود ہے ظاہراً بھی خریدا گیا اور باطنند و کائنات کے مالک ہی آئمہ ما شمین ہیں اور بالخصوص جس مقام پر قبریں حضرت سید شہدہ عبداللہ امام حشین علیہ السلام ہے یہ تین طرف سے امام حشین کی ملکیت ہے پہلی طرف ابو تراب کے فردان دوسری کہ خود خرید کیا تیسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا ارمیہ جس کا ذکر انجیل میں اور توریت میں آیا ارمیہ یہ محلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین ہجرت سے پہلے یہ گھر ہے حضرت امام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کیونکہ وارش ابراہیم ہے حشین ابن علی تو حشین ابن علی اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے اب بتاؤ کہ جارہیت کرنے کے لیے خون آیا یہ ایک سلسفہ ہے جسے امام کائنات میں تاریخ میں لکھوانا چاہتے تھے کہ جارہیت وہ کرتا ہے جو کسی کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے اور یہ بھی ایک باتیں کئی شاخیں نکلتی جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ بشری حافظہ ہے یہ کسی وقت کی فراموش ہو سکتی ہے کوئی بات لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو بات سامنے آتی جائے وہ میں آپ کی خدود میارت کرتا جاؤں بنی امیہ کی اور بلکہ یہ فکرہ چھوٹا ہے نمائندگان شیطان کی اول سے لے کے آخر تک یہ خوشش رہی کہ کسی طرح سے آئمہ معاشومین کو تلوار اٹھانے پہ مجبور کرتے یہ ایک باقاعدہ سازش تھی برنا کوئی بھی کمزور سے کمزور شہر ہو وہ اس کے سامنے اگر کوئی اس کی بیوی کو تعدیانہ مارے وہ لڑے گا یہ جذبات بشری اور جو علی نے فرمایا وہ تقاضہ عصمت امیر تاریخ کو خراب نہیں ہونا دینے تھا تلوار چاہتے اٹھا لیتے ورنہ جو اگر بھیت کے لیے تلوار اٹھائی تھی گھر جلا دیا تھا دروازت کو اڑ دیا تھا تو جب علی نے درواز میں جا کے بھیت کا انکار کیا پھر چھوڑ کیوں لیا اگر آپ کو بھیت چاہیے آپ ایک بندے کو ارسٹ کر کے لے کر آئیں اور آپ نے رسلے میں جو آیا گرا دیا خانہ فطول کا احراق کر دیا آگ لگا دیا تو آپ آئے ہیں تو بھیت لیجئے علی نے انکار کر دیا چھوڑ دیا ایسے بڑے بادشاہ کے گلے میں رسی ڈال جائے اسے امامت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے پہلے ابراہیم کی ہاتھ ماؤں میں بھی رسیاں باندھی گئی ہیں تو اگر ہاتھوں میں رسیاں باندھنے سے اہدہ الہی کو فرق پڑتا ہے تو پہلے ابراہیم کی نبوت کا انکار کرنا پڑے گا البتہ رسیاں باندھنے والا نمرود ہوتا ہے تو یہ معصوم کا کریکٹر اور یہ آئے میں معصومین کا کردار یہ ہے امیر المومنین کی شجاعت خالی خیبر اڑانا علی کی شجاعت نہیں ایک انگریز کا معقولہ بہت مشہور ہوا اور واقعیتاً اس نے کمال کر دیا یہ دو فکر علیہ خطہ ہوئے اس نے کہا کہ میں علی کی شجاعت سے حیرام ہوں پرائے شہر میں گلے میں رسی برداشت ہو سکتی ہے اس نے اپنے شہر میں گلے میں رسی کو امامت کے تقاضوں سے برداشت کیا کہ شرارت ادھر سے ہوگی ادھر سے کوئی بے اصولی نہیں ہوگی اگرہ خان صاحب دوسری بات امیر کی شجاعت کی کہی چونکہ دینے والی بات ہے خدا کی قسم کہتا ہے علی اس بہادر کا نام ہے علی میرے مولا کی شجاعت کو بیان کرنا اور فکر کیا کہتا ہے کہ علی اس بہادر کا نام ہے جو اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگا دیتا ہے مولا سوئے دیجئے قاتل ہے امیر المومنین کو معلوم تھا یہ میرا قاتل ہے لیکن اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگایا اور خالی جگایا نہیں عمر بالمعروف کیا اٹھ نماز پر اپنے قاتل سے علی فرما رہے ہیں اٹھ نماز پر یہ عمر بالمعروف ہے الٹا مجسو یہ شیطانی فعل ہے یہ نحی ان المنکر جو اپنے قاتل کو بھی عمر بالمعروف کرے جو اپنے قاتل کو بھی نحی ان المنکر سمجھے اب یہاں پر سامعین اگرامی قدر یہ وہ سلسلہ کہ جب کوشش کی گئی اب امام حسن علیہ السلام کا زمانہ اگر امام حسن کا دور نہ ہو تو کربلا غیر موتبر ہو جائے یہ دو سیرتیں اگر کٹھی نہیں کریں گے تو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گے آج کچھ نالائق اور جاہل قسم کے لوگ خیر میں ایک بات پہلے پوری کرلوں جو پیچھے مجھے خطر آئے کہ رہنا جائے واقعیت امیر المومنین نے اپنے خریدے ہوئے قبرستان بادی سلام اور کئی نسمتیں اس وقت باقی بے لئی ہیں کبلہ شبیر شاہ صاحب کی سکونتی وہی پہ ہو گئی ہے کبلہ شاید خان صاحب یہ دفعہ وہاں جات چکے ہیں کہ آپ ان کی ایڈینٹیفیکیش شریف ہی کی ہے خدا سب کو کربلا بار 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 جانے کی توفیق عطا فرمائے انہ قبر الحسین ترعتن من ترعت الجنہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ قبر حسین جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور یہ زمین کعبہ سے ستر ہزار نوری سال پہلے زمین خلق گئی ابھی کعبہ وجود میں نہیں آیا تھا اور کربلا کا وجود موجود تھا اس لیے افضل ترین ہے کربلا خان کعبہ سے کیونکہ کعبہ تو خالی ایک شبیح ہے اور یہ اصل ہے قبر حسین علیہ السلام تو یہ امیر مومنی نے خریدا اور روایت ہے جو بندہ وادی السلام جائے جیسے نصیب ہو جہاں وہ لقیر کھینٹ کر آئے گا خدا اسے اسی مومنین علیہ السلام تو حضرت امیر مومنی علیہ السلام نے واقعاً یہ فرمایا کہ لے کے جانا سامنے گھوڑے سوال آئے گو یہ کائنات کا پہلا ولی ہے جس لیے اپنی مشاہیت جنازہ خود کی کارسی دے دے نہ اور کچھ نہ پوچھ نہ یہ کہہ کہ امیر دنیا سے چلے گئے اور سرکار امام حسن مجتبا نے تابوت کو اٹھایا اور دونوں بھائی دے کر چلے علی کی شہادت کا معاملہ اتنا سیکرٹ ہے کہ اس میں علی کے بھی معصوم بیٹوں کے علاوہ کسی کو شرکت کی اجازت نہ تھی تو جو محمد ابن حرفیہ کو شمج نہ آئے وہ مولوی کی سمج جس کی شہادت عبی الفضل بیس کو معلوم نہ ہوگی کیا راز ہے یہ مستند ہے کہ کوئی بیٹا نہیں آیا خالی دو بیٹے اور دونوں امام بیٹا بھی امیر المومنین کے تدثین کے وقت شریک نہیں ہو سکت کو فا کی پوشت پر شہر کے اندر پہنچے نقاب پوشت گھوڑے سوار آیا امام حسن نے ہاتھ میں رسی دے دی واپس کو چلے وہ ادھر چلا ساتھوے قدم پر امام حسن رکے اور مرک کے فرمایا رک مان انت تو کون ہے تو وہ زیر لم مشکر آیا کہہ لگا باپ نے کیا کہا تھا اب آنے والا بھی کوئی ایسا تھا کہ جو باپ کی بچوں سے کی ہوئی گفتگو شواقف تھا کیا کہا تھا ایک مطبع امام حسن کے چہرے پر جلالت کی شرخ ہی آئی اور حسن کی زبان سے نہج البلاغ بولنے لگی فرمایا ہمارے ہم باپ بیٹے کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا اپنے وقت کی ہجب نے کہا تھا کہ جب رسی دینا تو کچھ نہ پوچھ رہا میں نے جب رسی دی ہے تو کچھ نہیں پوچھا اب زمانے کا امام میں ہوں بتا تو کون ہے اب ہجب خدا میں ہوں اب وارس لوح محفوظ میں ہوں اب خالق کون میں ہوں بس 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 یہ فکرہ توہین ہے کہ علی کون پر قادر ہے کون پر تو اس کا اصل شیعہ قادر ہو جاتا ہے علی خالق کون ہے قادر کون نہیں خالق کون ہے لسان اللہ سے کون نکلے گا اور کہا سے نکلے گا اور یہی وہ بات ہے کہ جس کو آل محمد کی میربانی سے اسی آل کے شہر کا ایک بہت بڑا اہل حدیث آل مدین اور اس نے ٹیلی ویزن پر جب میں نے مولا امیر و مومنین کو فاج اللہ کہا اور اس نے ناراضگی کا اظہار کیا اور چینل والے بڑے سمجدار تھے انہوں نے ایڈی ٹنگ بھی نہ کی اور جھگڑا بھی بیچ کی اندر انہوں نے آن ائر چلا دیا تو میں نے کہا کہ حضرت عمر تسلیم کر چکے ہیں آپ انہوں نے کیسے تسلیم کیا تو جو توران توراف کی روایت میں نے پڑھی کے کسی شخص نے عورتوں کی طرف دیکھنا شروع کیا امیر مومنی نے تین مرتبہ روکا کہ تواف قابع کر رہا ہے نہیں رکھا تو امیر مومنی نے تھپڑ مار دیا تھپڑ مار تو وہ شکایت لے حضرت عمر کے پاس آیا کہ علی نے مجھے ناجائز تھپڑ مار رہا تو حضرت عمر نے اسے ایک اور تھپڑ مار دیا اور فرما کام بخت اللہ کی آنکھ نے تجھے گناہ کرتے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے سزا دی ہے جیسے تھپڑ مارا ہے وہ ید اللہ ہے سلامت و آباد و شاد رہے فرما اپنے وقت کی حجت نے حکم دیا تھا کہ جب رسی دینا تو خوش نہ پوچھ اور اب تو زمانے کی حجت میں ہوں میں پوچھتا ہوں بتا تو کون ہے تو اس نے نقام ملٹ دیا خود امیر المومنین سامنے کھڑے ہوئے تھے سینے سے لگایا اور فرما واقعی اللہ نے تجھے امامت کے اہل چاہا تو چنو اور پھر ریعت وزیری و جبرائیل فقیری فیرون شام تیرا میرا کیا مقابلہ میرے ضمیر کا نام محمد ہے میرے امیر کا نام علی ہے میرے وزیر کا نام حسین ہے اور میرے فقیر کا نام جبرائیل اور یہ فکرات میں سمجھتا کہ اس تقریر کا لینڈ مارک ہے حضرت سرکار علامہ نکن صاحب کی فکرات پورا دفتر ہے پوری کتاب آپ کوئی پڑھ لیں اور نکن صاحب کا صرف ایک فکرہ یہ پڑھ لیں یہ ایک فکرہ سمجھ میں آ جائے کتاب کتنا علم آپ کو آ جائے گا یہ ایک فکرہ وہ فرماتے ہیں حسن نے شلو نہیں کی حسین نے جنگ نہیں کی یہ شیعت ہے جو یہ فکرہ ہے یہ خطابت نہیں ہے اس میں شیعت ہے مذہب شیعہ ہے اس فکرے کی اندر حسن نے شلو نہیں کی حسین نے جنگ نہیں کی دنیا پریشان ہو گئی قبلہ نے فرما حسن سے شلو کی گئی حسین سے جنگ کی گئی دونوں سے کیے جانے والے سوال مختلف تھے حسن سے حکومت مانگی گئی تھی حسین سے بھویت مانگی گئی تھی اب سوال مختلف کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ جواب مختلف کیوں ہے اگر وہی سوال تو امام حسن سے کرتے جو امام حسین سے کی تھی تو کربلا پر پہ ہو جاتی ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے اپنا چیک اپ کر سارا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھے دے دی یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ دس سال تک وہ دوائی کھاتا رہا اس کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس گیا جس ڈاکٹر کے پاس اب گیا اس نے کہا آپ ریشن نا گزیر ہے اب بندہ سکرات بکرات بن جائے کہ وہ تھا کہ یہ ڈاکٹر ٹھیک ہے وہ بڑا اچھا تھا اس نے دوائیاں دے دی تھی اور یہ کہتا آپ ریشن ہو گا تو بندے کہیں گے کہ ڈاکٹر دونوں ٹھیک ہیں تو جہالت سے کام لے رہا ہے پہلے ڈاکٹر نے جب چیک کیا تھا تو مرز اتنا زیادہ نہیں تھا کہ آپ ریشن ہو جائیں اس وقت مرز دوا سے کنٹرول ہو سکتا تھا اور دوسرے دیکھا کہ آپ ریشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو جب زمانہ امام حسن تھا تو آپ نے دیکھا کہ مالیہ کی منافقت کو سلح سے بھین نکاب کر دینا ضروری ہے اور حسین نے دیکھا کہ کربلا والے آپ ریشن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا یہ کہا جا سکتا تھا کہ چانس نہیں دیا گیا آل محمد تھو اگر چانس دیتے ایک طرف سیاست دنیا فریب کاری شیطان رشوت اور اس کے جتنے فیکٹ ہیں وہ پچھلی تقریروں میں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہے سب سے پہلے دشمنی ولایت کہ اگر ولایت آل محمد کو تسریم کر لیں گے تو حکومت کرنے کا حق نہیں رہت ولایت کی مخالفت اسی لیے کی گئی کہ کئی حکومت آل محمد کے حوالے نہ کی جائے تو جہا جہا گردم میں حکومت کرنے کا سریعہ ہوتا ہے وہاں وہاں علی کی ولایت کا انکار ہوتا کہ کئی میرے تھانے داری ختم نہ ہو جائے کئی میری جو دراحت ختم نہ ہو جائے یہ پہلا فک تھا حضرت امام حسن علیہ صلی اللہ وآلہ سلام کے زمانے میں جو مشکل وراشتن امام کے پاس سغر رہی پہلا ولایت کا انکار دوسرا وضع حدیث کا فتن جیلی حدیث ساز پیدا کیے جا رہے اور جنہوں نے قاتب وہی قرار دے دیا مجلس سننے یہ آدام نہیں ہے جو آپ نے کیا یہ غلط ہے جو معرفت ہوتی ہے اس پر میں تشریف نہیں کروں گا مجلس کے بعد مجھ عائمہ معاشرین نے ان کے ساتھ گزارہ کیا آپ حضرات کو معاشرے کے اندر زندہ رکھنے کی خاطر چھے مرشبہ امام سادق سے بندے نے پوچھا آپ قوم مومنین آئیشہ کے مطالعے کیا خیال ہے امام نے سقوت اختیار کیا تو سقوت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی اس لئے معاشرے کو سمجھئے اور معایدہ حسنہ کو سمجھئے اور اپنے پیغام کو پہنچائیے نہ کہ ان کی طرح جیس طرح سے ایک ہوشیار وکیل کا طریقہ ہوتا ہے کہ وکیل مخالف کو غصہ دل دے تاکہ وہ اپنے موضوع کی طرف آئی نہ اور الٹی پلٹی باتیں کرنے لگے تو رازم کی باتیں اور بازم کی باتیں اور ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کی خدمت میں یاد کرنا چاہتا ہوں تئیس سو حدیث ہیں ام المومنین حضرت آئیشہ نے معاویہ کے فضائل کی بیان کی جن کا سیرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا اسی دوانے میں اسے قاتب وحی کر دیا گیا کہ یہ قاتب وحی ہے اور یہ نہ سوچا گیا جس نے فتح مکہ کے وقت مسلح حسن قلمہ پڑھو اب فتح مکہ کے بعد آیتیں کتنی آئیں جو یہ سا ہم لکھتے تھے پہلے دور آئیتوں وہ کاؤنٹ کیجئے خدیر میں وحی کا سلسلہ بن ختم اور اس کے بعد یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اور لاسٹ آیت جو آئی آج کافر تیرے دین سے مایوش ہوگا آج تو اتنی سخت عید ہے قدیر کہ جو کافر کبھی مایوش نہیں ہوا اسے علی کی ولایت سے مایوش ہو گئی اور مایوش وہ ہوتا ہے جس کے منصوبوں میں پانی پھر جائے پورے سکیفے کی موت واقعہ ہو گئی غدیر سے تو اب یہ موضوع پھر دوسری در چلے جائے گا اور سوئی روز داروں کے احترام میں تیزی سے بھاگتی چلی جا رہی تو سامعین اکرام یہ قادر آج تو آپ کے ہاتھوں میں بھی خجور ہیں ماشاءاللہ خدا خیر کرے گا محمد وعال محمد کے سبھے بیلکل مسجد نبی یاد آگئی جہاں اثر کی نماز کے بعد لوگ خجور حاج میں لے لیتے خدا نہ خاص تا کہیں مکروح نہ ہو تو سامعین اکرام سبھا مہین بے شک بے شک سلام بے شک محبت ہے دون شہزاد وں سے سکر حسن بھی ضروری ہے سکر حسن عربی میں بڑے حسین کو کہتے ہیں حسن لغت عرب کے لحاظ سے اگر حسین کو بڑا کیا جائے تو حسن بنتا اور حسن کو چھوٹا کیا جائے تو حسین بنتا اور جو میرے بھائی نے شہر ربائی پڑھی ہے تو حضرت نصیم عمرو ہی کہ سنیے وہ فرماتے حسن بھی حجت حق ہیں یہ اعتماد میں حسین چھوٹے حسن ہے یہ بات یاد رہے تو اس لیے سامین ارام اقادر سبت اکبر کا تذکرہ ہے اور آپ کی توجہ چاہتا ہو وضع فتن وضع حدیث کال میں نے عرض کیا تھا کہ خود احمد ابن حمبل حیران ہو کر کھڑے ہو کے اس چنس کے سامنے جو حدیث بیان کر رہا تھا احمد ابن حمبل کے نام سے کہ فرمایا احمد ابن حمبل نے کہ جو ایک مرتبہ لا الہ اللہ کہے اللہ جمعہ میں ایک پرندہ بیدا کرتا ہے جو چون سونے کی ہوتی ہے اور وہ قیامت تک پھر اس مومن کے لا الہ اللہ پڑھتا احمد ابن حمبل لٹکے کہا کیا احمد ابن حمبل کو جانتا ہے وہ نے تو یہ حدیث بیان نہیں کی تو اس نے کہا سترہ احمد ابن حمبل اور ہیں تو یہ فتنہ شروع ہو اور اس کے بعد پوری ذمہ داری سے پھر کہتا ہوں صرف اہل سنت نہیں اہل حدیث علماء کی کتاب کی ذمہ داری سے کہ احمد مومنین بی بی آئیشہ نے آخری عمر میں امام حسن سے پردہ کرنا شروع کر مولا علی کا نام نہیں لیتی تھی ان کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب میں وہاں پہ گئی تو وہاں وہ صاحب تھے وہ صاحب تھے مغیر ابن صحبہ تھا محمد ابن اسلام تھا اور ایک وہ اور شخص بیٹھا ہوا تھا تو پھر بعد میں راوی کہتا میں اپنے باپ سے پوچھا کہ وہ اور شخص کون ہے تو اس نے کہا وہ علی ہے یہ ان کا نام نہیں لینا چاہتی تھا تو سامحیل ایک ایسا دور کہ خود حضرت عثمان کی شان میں اتنی حدیث ہیں ایک دیر ہم کے بدلے میں ایک حدیث اور پاک دیر ہم کے بدلے میں دو حدیث ہیں اتنی حدیث ہو گئی کہ خود فیرون شام پر رشان ہو گیا کہ یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں انہیں کچھ کم کی جیئے کم کی ابھی بھی زیادہ ہے تو آمر ابن الہاس نے کہ تھوڑی سی حدیث حضرت عبو بکر و حضرت عمر کے لئے بنوال بیلنس ہو جائے گا تو پھر حدیث بنائی گئی اور عجیب غریب حدیث ہیں کہ میں جان بوش کے انہیں پڑھنا چاہتا ایک میں نکال پڑی تھی ابو بکر من نی و انا من اس حدیث کو بقاعدہ مہتبر کتابوں میں لکھا گیا جس کا کوئی سلسلہ موجود نہیں اور اس کے بعد سب سے اہم فیک جو دوسری تقریر میں میں نے عرض کیا تھا کہ تین قرب ترین حکومتوں کے بعد علی کے پاس حکومت آئی معاشرہ رسول کے بعد تین اندھیروں کے گیپ میں پڑ چکا تھا اور پھر تیسرے دور اس میں رشوت عروج پر اور اب آگیا ایک ایسا انسان پہلا عادر امیر المومنین کا پہلا جو سرکاری طور پر امیر المومنین نے پہلا حکم جاری کیا ظاہری سرکاری طور پر تو یہ تھا کہ میں معاویہ کو معجول کرتا ہوں جسے ایک پوری سازش کے تحت شام کے سیاہ اور شفید کا مالک بنایا گیا تھا کیونکہ اسے گورنر بنانے والا مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ اہل بہت سے ٹکر لینے میں کسی قسم بھی کوئی ریایت نہیں کرتی اور اسلام سے انتقام بھی لینا تھا اسلام سے انتقام دونوں طرف سے تاب اسے سیاہ اور شفید کا مالک بنا دیا بیس سال تک اس نے ایک روپیہ ٹیکس کا سرکاری حکومت کو نہیں بھیجا مرکزی حکومت کو نہیں بھیجا دوسرے دور خلافت میں مانگا نہیں گیا تیسرے دور خلافت میں وہ اپنی حکومت سمجھتا تھا کہ آفنوں کو لوٹ لیتے نکاب پوش جاکو اور جب لوٹ لوٹ لیتے تو ان میں سے ایک خدا نہ خاصتہ نہ کہ گوفر گوفر بھر کے مار کے کہتا میں ہوں ابو طالب کا بیٹا علی اب جو لوٹا ہوا ہے اس کی قیفیت آپ سمجھتے ہیں اور لوٹ لے والا نکاب پہن کے اس کے سامنے کہے میں علی اور اگلے دن حکومت اس کے نقشان پورا کر دیں تو لوگ تو ظاہرن علی کے دشمن بنیں گے اور لوگ ظاہرن امیر فیرون شام کی گود میں جا کر بیٹھیں گے بچوں سے بکریت چھین لینی اور ماں کو بچوں سے جدا کر دینا اور کہنا یہ سب علی کر گئے اور پھر ایسے ایسے جلسے منقد کرنا اور براہ راست دربار کے اندر امیر کے خلاف تقریر ہیں یہ پہلے کا شام ہے اور جب امیر ومومنین کے بعد شام آئے گا تو اس میں تو براہ راست امیر ومومنین پر تبرہ ہوتا رہا تبرہ ہوتا اور آپ تبرہ دل میں کرتے رہی ہے کیونکہ براہ تھوڑا رہ گئے اور باتیں زیادہ کرنی ہے کال اس موضوع کی آخری تکریر ہے ایک بزورگ نے لکھا کہ اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پر رحمت کرے اس نے علی پر تبرہ بند کر رہے میں نے کہی آپ کا این انصاف ہے لیکن آپ تھوڑا سا انصاف اور کر لیں کہ عمر ابن عبدالعزیز پر اللہ رحمت کرے اس نے علی پر تبرہ بند کر اور اللہ اس پر لانت کرے جس نے علی پر جمعہ کے خطبے میں تبرہ شروع کر جب بند کرانے والا رحمت کا حق دار ہو سکتا ہے تو شروع کرانے شامی آیا گالیاں نکالنا شروع کر دی ہمارے جیسے مومن ساتھ بیٹھا ہوتا تو اٹھ کے لڑتا لوگ اٹھے امام حسن نے روک دیا وہ گالیاں نکالتا رہا کیونکہ شامیوں کے ذہن پر لکھ دیا گیا تھا آل محمد کے خلاف ترابیہ پڑھنے والوں کو امام حسن دے رہا امام سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے رابی کہتا چہرے کے تبصوں میں فرق نہ آیا اور امام علیہ السلام مسلسل اس کی باتوں کو سنتے رہے اور جب تھک گیا تو غلام سے کہا پانی پلاؤ اسے غلام نے پانی پلاؤ پھر تعداد ہو گیا پھر فرما اب اسے بھوک لگی ہوگی اسے کھانا کھلا دیا گیا تو کہا کہ راک سونے کی کوئی جگہ ہے چپ رہا کہا میرا بستر دے تو اسے سلا دیا اور جب جانے لگا تو مولا نے گھوڑا دیا اور ایک ہزار دیرہم زاد راہ کہا خدا حافظ تو وہ ایک ملتبہ گھوڑے میں آیت پڑھ رہا تھا اللہ عالم حی سجد رسالت واقعی اللہ بہتر جانتا تھا کہ وہ رسالت کو کس خاندام میں رکھے اللہ بہتر جانتا تھا کہ وہ رسالت کو کس خاندام میں رکھے فرما اگر کوئی میرے ایک کان مگدالیاں دے اور دوسرے کان میں آگے معجرت کر لے تو میں عزر کو قبول کر لوں گا میں اسے معاف کر دوں گا پھر لوگ کہتے ہیں کہ بڑی شادیاں کی طلاق لے دیتے تھے تو اس کے لئے ایک دلیل تو یہ ہے جیسے جوڈہ جیسی بیوی کو طلاق نہ دی توجہ ہے یہاں نہیں ایک فکرہ یہاں پڑھا جاتا ہے کافی تعداد میں سعداد عزام عزاد عران عمام حسین اور بے خوکی شکیل پاس ایسا میں فکرہ آج کرنا چاہتا ہوں اگرچہ یہ فکرہ سلامت بھائی مسائب میں پڑھا جاتا ہے میں فضائل میں پڑھنا چاہتا ہوں ہر امام نے اپنے قاتل سے ایک کامن سوال کیا گیارہ اماموں کے فکرے آن دی ریکارڈ ہیں خدا بار میں کوئی سلامت رکھے اور ان کے ظہور میں جلدی کریں آن دی ریکارڈ ہیں آئیم معاشرومین کے خاص سب یہ فکرے حشور زمانہ امیر المہنین سے لے سرکار عسکری تک ایک ہی فکرہ اور گیارہ معاشرومین نے اسے ریپیٹ کیا گیارہ معاشرومین نے مسلسل ریپیٹ کیا اور کہا اپنے قاتل سے کیا فکرہ ہے آپ کو یاد ہے صرف میں یاد دلاؤں گا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا بہت ظاہر بڑا عجیب فکرہ لگتا مولا علی ابن ملجم سے فرما رہا امام کردار میں کوئی عیب نکال سکے لوگ منصب پر ریفرینڈم کرواتے ہیں آل محمد اپنے کردار پر ریفرینڈم کرواتے اپنے کردار پر ریفرینڈم پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب امام کو معلوم تھا کہ یہ جو دا میری قاتل ہے تو آپ نے اسے شادی کیوں کردی دیکھئے آئمہ معصومین علیہ السلام نے جو اپنی حیات تیبہ گزاری ہے زندگی رہی تو کل میں آپ کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کا معاش کیا تھا اس پر عرش کرونا کیونکہ انہوں نے بیت المال کے خزانے کبھی استعمال نہیں کی تلحو زبیر نے ایک دن ووٹ دیا دبان سے کہا نہیں تھا کہ مولا گورنر بناتے دل میں تھا کہ کل ووٹ دیا ہے تو آج جائیں گے تو گورنر ہی مل جائے گی آئے اور جب وہاں پہنچے تو امیر کچھ لکھ رہے تھے چراغ جل رہا تھا فرما کیا کام ہے ذاتی کے سرکاری کا مولا ذاتی کہ جو ذاتی کام کے لیے تیل نہیں جلنے دیتا وہ ووٹ کے پیچھے گورنر ہی کیسے دے اور یہی وجہ ہے کہ جب ظاہری حکومت پر امیر تشریف فرما ہوئے فرسٹ آرڈر پہلا حکم ماں بھی اگر معجول کرتا بڑے قریبی اور بڑے مغلس ساتھیوں نے مشورہ دیا مولا اتنا فاسٹ نہیں اتنا تیزی سے نہیں چلی ذرا آرام آئیے تو نون والے کار سکتے ہیں نہیں اتنی جلدی گورنر کے خلاف کار روائی انہیں کہ مولا آپ نہ کریں رک جائیے تھوڑے دن دے دی دی جائے اس کے پاس کام ٹھیک ہو جائے خدا کی قسم علی کا فکرہ میرے ہر امام کی شیرت کا آئینہ میرے مولا نے فرمایا عدل یا گوشہ نشین ابو دالب کے پاس تیسرا رسطہ کوئی نہیں اس فکرے کی گہرائی پر سوچی کہ امیر اور مومنین نے کیا انشار فرمایا ہے یا علی عدل کرے گا یا گوشہ حالانکہ اس کو رام کرنا بڑا آسان تھا خالی کہتے گردہ رائے گبر نری تو کوئی مسئلہ نہیں تھا شوبہ ٹکڑایا مرکز کے ساتھ کے ساتھ نہیں شرک ٹکڑایا کل ایمان کے ساتھ کل تین کے ساتھ اور پھر اس کے بعد بیس سال کی قمائی سارت حکومت تو بجلی کا ٹیرف دے رہی حکومت اس نے ایک روپیہ نہیں دیا تھا بیس ساتھ ساری دولت جمع تھی اس کے پاس پھر اس کے لئے دوسرا صلح کرنے میں خطر ناک ترین جو خوف تھا وہ دس سلطنت روم کے ساتھ معاویہ کا دفاعی معاہدہ مسلمانوں کے مال میں دس لاکھ دینار دے کر اس نے روم کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا کہ اگر شام پر کوئی حملہ کرے گا تو روم اس کا ساتھ دے گا دفاع کرے گا تو اب اگر یہ جنگ ہو جاتی امام حسن علیہ سلام شلو نہ کرتے تو رومیوں کے ہاتھ مسلمان مارے جاتے روم تیار ہے وہ کسیر تعداد کے اندر موجود ہے کہ فیرون شام ایک مہینے ایک جہاز بھرا ہوا مسلمانوں کی بیٹیوں کا وہ اس تمینے رومیوں کو بھیجتا تھا اور ایک مرتبہ جب جہاز آتا تھا تین مہینے کے بعد تو پھر دولت سے بھر کے خیراج دیا جاتا تھا یہ وہ دنیا بھی لڑائی مومنین میں جا کے لڑی مسلمانوں نے اور یزید شکار کھیلتا رہا عیاشی کرتا رہا بھوک اور پیاس کی وجہ سے عیوب انساری جیسا بھوڑا صحابی قلعہ کی دیوار یہ باہر بھوک کی وجہ سے مر گیا اور اس کی قبر آج تک ترکی کے اندر وہاں کس دنیا کے اندر وہاں موجود تو شامعین اکرام قادر یہ باتیں تاریخ میں چھپی ہوئی ہیں بھول کے بھی کبھی یہ فکرہ نہ کہیے امام امن یہ توہین امام حسن ہے پھر امام اشاہر کو امام جنگ کیوں نہیں کہتے نہیں امام نہ امن ہے نہ جنگ ہے امام وحی الہی پہلا روم کے خطرہ اور دوسرا خطرناک ترین خطرہ سردار خرید لئے گئے لوگوں کو کوفے والوں کے خط یاد ہیں وہ خط کوئی نہیں بتاتا جو فیرون شام نے امام حسن کو بھیجوائے تھے کہ یہ تیری فوج کے سالاروں کے خط ہیں ایسا آدمی آٹھ ہزار کی فوج پر کھڑا تھا امام کے لشکر میں جو آگے کہتا تھا حسن میں تیرا ساتھ دوں گا اگر تو توبہ کر لے اور اپنے باپ پر تبرہ کر بتائیے امام حسن کیا کرتے رات کے وقت جب ایک بندے نے آگے کہا سلام علی یعوذ اللہ مومنین مخلص تھا فکرہ سخت پڑا اس میں خدا اس کے معاملے کو معاف کر اگلے فکریں بتاتے ہیں کہ امام اس سے راضی رہے اس کے ان فکروں سے ناراض نہیں ہوئے کیونکہ لوگ ظاہری حالت کو دیکھتے ہیں ظاہرہ کہ امام نہیں تھے مومنوں کو زلیل کرانے والا امیر میرا سلام امام نے اسے قریب بلائیا کہ کتنے لوگ حکم یہ مدائن کی بات کہ مالا پورا مدائن فردند رسول کی حمار کے لئے تیار ہے فرما نو بندے لے کر آؤ میں جہاں کروں کیسے بتا چلے گا یہ نو بندے مخلص ہیں امام نے فرما اور سے کہنا کہ گنجے ہو کے آئیں یہ بال گٹوانے کا اس سے بندے کا اصلی پتہ چلتا ہے کہ حقیقی اطاعت کرتا ہے کہ نہیں اللہ نے یہی کام کیا آج کے موقع پر پلے پلائے پیارے بال کھٹوا دو اس کی راہ اور جب تک بال رہے شیشہ نہ دیکھنا اور جب بال ختم ہو جائیں اور چہرہ دیکھنے کو دل نہ کریں پھر جا کے شیشہ دیکھنا کہ کیسے لگ رہ اور یہی وجہ ہے کہ جب یزید کمینے نے شراب کے نشے میں امام عابدین کے مطالق گستاخی کرنا چاہیے دربار کے اندر اور فکر ہے کہا یہ لڑکا کون ہے تو زنجیروں میں کھڑا ہوا شیر ہس بڑا کہا میں وہ ہوں جس کے نانا نے تیرے بڑوں کی ٹینڈ کروائی ہے خیج کروا کے وقت اب نازق ہو گیا ہے یہ بات انشاءاللہ یہی سے میں کل آگ کی خدمت میں حال کروں گا لیکن یہاں پر اختتامی بات یارج کر دینا ضروری ربی بن کیس کہہ رہا تھا مولا میرے علاوہ مجھے کوئی نہیں ملا تو کہا تو ایک ہے کہ اب تجھے مرواد ہوں تو ایک ہے کہ اب تجھے مرواد ہوں تو امام کی نگاہ میں جا شیعان علی کا تحفظ ہے اور کل انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اصلی ریفرنسز کے ساتھ سلو نامے ہماری کتابوں والے بھی باگ لکیر کے فقیر ادھر سے پکڑا اور ادھر چھاپ دیا ایک لاکھ روپے مجھے دیتا رہے گا سالانہ یہ میار امام حسم حکومت چھوڑ رہا ہے اور ایک لاکھ روپے مانگ رہا ہے یہ دنیا کو کہہ دیا کیوں انہیں شادیہ چاہیے تھی انہیں باگ پیسہ چاہیے تھا باگ پیسہ دیتے رہو میں شادیہ کرتا رہوں انہیں حکومت سے کیا کام یہ بنی امیہ کی سازش اور آج کل کے زمانے میں ان باتوں کو عام کر دیا گیا پہلی شرط تھی کتاب اور سنت رسول سلح ہوتی انہی شرطوں پہ جن سے تعلق ہے نہ سنت رسول سے تعلق ہے تو یہ ایک سب سے بڑی فتح ہے دکٹر پیام آدمی کے شیر پہ اکتفاہ ہوں گی آج مسائب نہیں ہوں گے ملکل شب ولادت میں ہم پہنچ چکے ہیں خدا آپ سب کو مبارک کریں حضرت امام حسن علیہ صلی اللہ السلام کے نزول پر نور کو دکٹر پیام آدمی فرماتے ہیں توڑے ہیں تیری سلح باطل کے حوصلے تو نے کلم سے کام لیا زلف تار کا